اسٹانیکم ویورز ہربلسٹ محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ڈرنک بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ موٹاپا بھی دور ہوگا بڑھوہ پیٹ بھی فلیٹ ہوگا اور بلڈ کی سرپلیشن بھی بہترین ہوگی ایک ایسا ہربل ٹپ جو آج تک یوٹیوب پہ پہلے کسی نے بندی بتایا ایک بہترین ہربل ٹپ ہے جس کو آپ اضمائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو موٹاپا کا بتان جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹاپا ہوتا کیوں ہے اس کی وجوہت کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال زیادہ بیٹھے رہنا تھنڈی سرد خوشک چیزوں کا زیادہ استعمال جب مزاج انسان کا جو دپ کی زبان میں صدا میں آجاتا ہے جب صدا جب بنتا ہے فاسد ماتیں اندر ٹھانے لگ جاتے ہیں فاسد ماتیں نکلنے کا نام بھی لیتے خوشکی ہو جاتی ہے انتڑیوں میں خوشکی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چربی بنن اندرانی شروع کر دیتا ہے اور جگر پہ بھی فیٹی لیور جس کو کہتے ہیں یعنی کہ جگر پہ بھی چربی آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی غزہ کو چینج کریں غزہ میں ہمیشہ گرم تر چیزیں کھائیں گرم کشک چیزیں کھائیں اگر آپ کو مٹاپا ہے تو نمبر دو اپنی زندگی کو روٹین کو چینج کریں ڈیلی صبح واک کریں ڈیلی شام کو بھی ایک گھنٹا واک کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت بہترین نتائی جائیں گے تو میں آپ کو ڈرنک بتات ہوں جس کی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا آپ استعمال کریں گے بہترین زیٹ ملے گا یہ میں نے اپنے کافی اپنے پیشن پر یوز کروایا یہ ڈرنک اور ساتھ میں میں نے میڈیسن دیئے تو بہت بہترین زیٹ ملا ہے آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اس میں اپنے ایک عدد لیمون نچوڑ دینا ہے اور آدھا چمچ ادرک کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ خوشک ادرک نہیں لینا دوسرا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے گرینڈرہ میں ڈال کے آدھا چم نہیں ہے تو اس میں ایک چمچ اپنے شہر کا ڈال لینا ہے اور یہ ڈرنک آپ نے صبح صبح خالی پیٹ پی لینا ہے یہ آپ کے دل کی بلوکش کلے گا بلڈ کی سرکولیشن بہترین کرے گا جو خون میں گاڑے ماتے ہیں ان کو یہ ختم کرے گا اور بہترین یہ ایک ہرگول ٹپ ہے یہ اگر آپ انشاءاللہ تیس سے چالیس دن یوز کر لیتے ہیں بہترین اس کے نزاٹ ملے گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسرا ڈرنک بتاتا ہوں ایک ایسا کعوہ بتاتا ہوں دارچینی کا جس کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ موٹاپا بھی غیب ہوگا بڑا ہوا فیٹ بھی غیب ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ڈرنک آپ نوڈ فرما لیں آپ نے دو گرام دارچینی لینی ہے دارچینی کا پاورڈر لینا ہے وہ پاورڈر آپ نے ڈیڑھ کا پانی میں ڈال دینا ہے مطلب کو ڈیڑھ کا پانی ہو اس کو چلے پی رکھ دیں اس کے جوش آئیں جب ایک ایک کا پریج آئے اس کو اتار لیں اس میں ایک چنگمچ شہر کا ڈالیں اور وہ نوش فرمایں اگر آپ آپ نے پہلے وہ ڈرنک پی لی ہے جو میں نے آپ کو لیمو والی اور ادرک والی بتائی ہے تو اس کے یہ آپ ساتھ ہی یہ دارچینی والا کاوہ تکیبن اس کے پانچ سے چھے گھنٹے والے سکتے ہیں مطلب کہ آپ دبہر کو لے سکتے ہیں دبہر کو آپ ساتھ یہ استعمال کریں اور میرا چیلنج ہے آپ کا صرف دو ہفتوں میں بہترین آپ کو نتائج ملیں گے اور میں ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے ڈرنکس بتائی ہیں لیمن والی اور یہ دارچینی والی یہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشن سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ڈیابیٹیز کی پیشنٹ اس کو یوز نہیں کر سکتے اور جو دل کے مریض ہیں ہارٹ پیشنٹ ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ بھی یہ استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ خود استعمال کریں گے تو اس کے نقصان کے وہ زماندار خود ہوں گے تو دوست امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جن کو پسند آئیے وہ لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کا حمین ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ ح اللہ حافظ